کوئی عالم دین وہاں ہوتا تو اس سے بیٹھ کے علم بھی حاصل کرتے تھے تو یوں یہ طرح ہے کہ بزنس بھی چل رہا تھا اور علم بھی آپ حاصل کرتے جا رہے تھے تو جہاں جہاں جاتے اب وہاں کے مزاہ سے فیض ضرور لیتے اور ملاقات بھی ہوتی یہی وجہ ہے کہ آپ نے جوانی کے اندر یہ منت قد تیر جو آپ کی کتاب ہے بہت مشہور ہوئی جو امریکہ اور یورپ کے اندر وہ آپ نے جوانی کے اندر لکھنا لکھئے ہاں آپ پڑھئے اس کتاب سے آپ کو اندرکہ ہو جائے کہ آپ نے جوانی کے اندر اس کتاب کو جو ہے وہ لکھ دیا تو اس سے بلوم یہ ہوتا ہے کہ تصوف کی طرف روجان آپ کا جوانی میں ہی تھا مگر تصوف کی طرف مکمل دھیان جو ہے وہ کب دیا جب آپ کے والد اگرامی دنیا سے تشریف لے گئے آپ کے والد اگرامی جب فوت ہوئے تو سارا بھار آپ کے اوپر پڑ گیا اب آپ دکان کو چلانے لے گئے اور آپ کی جو دکان تھی وہ بہت مشہور دکھا تھی میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ بعض دکات ایسا ہوتا تھا کہ دو تو تین تین سو مریض جو ہیں وہ آ جاتے اتنی بڑی دکان تھی کوئی خریدنے کے لیے آتا کوئی علاج کروانے کے لیے آتا اتنے بسی جاتے تھے کتنے لوگ تو کام کرتے تھے ملازمت تھے ملازمت کرتے تھے ملازم تھے آکے مریضوں کا رش رہا تھا ہر وقت آپ کاؤنٹر کے اوپر گیٹھے دنیا کو خیر بات جو ہے وہ کس طرح آپ نے کیا اٹرنی پوائنٹ کیا سے آیا تو والد گرامی کی مفاد کے بعد کلیتا شروشاری ان چیزوں سے آپ نے کنارہ کشی کر لی رو صبح آتے دکان کھولتے مریضوں کی دیکھ بال ہوتی شام کو دکان بند کر کے چلے جاتے سرہ کو چھٹ گیا لیکن جس بندے نے علم پڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہ کوئی سبب بناتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ پلٹ کے واپس آ جاتا ہے اگر بزرگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو وہ کبھی نہ کوئی پلٹ کے ضرور آئے گا یہ بات یادر کی ایک دن کیا ہوا صبحوں کی وقت آئی دکان کھولی کاؤنٹر پہ بیٹھے حساب کرنے لگے اور ملازم پیچھے دکان کھو رہے ہیں سمان ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ یوں بیزی ہیں حساب کرنے میں بیزی ہیں ایک بابا جی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کلندر کھڑے ہو وہ ان کو یوں ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنے حساب میں لگے ہو ہیں کہ پچھلا کتنا ہے آگے کیا کرنا ہے ایسے حساب کیے جا رہے ہیں وہ بابا ٹکٹکی لگا کے آپ کو پتا کہ فیلیپس تو ہو جاتی کوئی بھی آگے کھڑا ہو جائے آپ نہ بھی دیکھو تب ہی آپ کو پتا چلتا کہ کوئی ہے تو آپ نے کافی دیر جب ان کی مجودگی کو محسوس کیا تو پھر آدھا چیرہ اٹھا کر پورا فول بھی نہیں دیکھا ایسے بھی دیں تھوڑا سا ہی تو کیوں گھر رہے ہو جاؤ چلے جاؤ وہ کلندر بولا ہر ایک کو جانا ہے تمہیں بھی مجھے بھی لیکن میں تو اپنے ہلکے پن کی وجہ سے بڑی جلدی چلا جاؤں گا کمبل ہی تو ہے ایک میرے پاس تم بتاؤ تم اتنے بھاری بزنس دکان کے ساتھ کیسے جاؤ گے چملا بڑا سا پردستہ اور سمو کے وقت آپ نے پورا 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 شیئر اٹھا کہنے لگے تو اچھا تو تو بابا کیسے جائے گا کیسے جائے گا بتا وہ سامنے ہی لیٹ گیا یوں کاؤنٹر پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ سلک پہ مگلی پہ سامنے ہی لیٹ گیا بابا کلندر جو ہا لیٹے کمبل لیا ہو گئے روح کف سے انسری سے پرواز کر گیا آپ ایک دم سے اٹھے دا کے ہاتھ پکڑا دیکھا تو بابا کلندر جا چکا تھا یہ تو اچھی بکیفیت ہو گئے یار یہ ابھی تو مجھ سے بات کر رہا تھا یہ بات کرتے کرتے لیٹا اور چلا گیا ملازمہ اسے کہا دکان بند کر دو چلو آؤ یہ کلندر کو اٹھاو اس کی تجہیز و تکفین کا سامن کریں خجفرید نے یہ اتا رہے ہیں مغلہ اس کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں سوچی جارے ہیں اور اس بات نے ایسا زبرتس کلک کیا تمہارا دوسرے دن صبح جب آئے نور کا چشمہ ابر رہا تھا تھا سو فرمان لے کہ دکان بند کر دو اعلان کر دی آؤ جو چیز کو جو جو چیز میری دکان سے چاہیے آگے لے جاؤ دکان بند آج سے خواہوں ختم سارا کچھ جو بکتا تھا بیچ دیا جو دینا تھا دے دیا دکان بند کر کے سارا کچھ چھوڑ چھوڑ کے نکر لے اللہ حکم کچھ سال شیخ رکر الدین کی ہاں ٹھائے لے یہ اس دور کے ولی یہ کامیل ہے چاند سال ہلکہ درویشی میں رہی اس کے بعد آپ سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گی مکہ میں جا کے اعتقاف کی مکہ مدینہ میں اعتقاف کرے مکہ میں آپ اعتقاف کی ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ تشریف لے جانا پیچھے بھارا سرکار رک گئے میں نے ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے میں نے چوما سرکار نے میلے ہاتھ کو پکڑ لیا میرا ہاتھ پکڑنے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن خاجہ فریض نے تارہم اللہ کی موں میں ڈال دی اور فرمایا تم میرے اثرار کے لائق ہو اور میرے انوار دیکھنے کے بھی لائق ہو فریض نے تارہم اللہ کہہ دیکھ اس کے بعد تسلی اور سکون سے دل میرا بھر گیا جب میرا نبی ملا اللہ بھر گیا اور باقی جو کچھ مجھے ملا میری زندگی میں یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطا کے صدقے سے ہیں تو آپ نے پھر لسان الغیب لکھی کتاب